اگر کوئی سکھ جو ہے وہ عیسائی دھرم اگر قبول کرنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے کونسٹیوشن آف انڈیا لاؤ کرتا ہے چائنہ بچائے میری جان کی رجیہ گنڈوں میں پھنس گئی تو رجیہ کو گنڈوں سے نکالنے کے لئے پیسہ دیا تو یہ پاکستانی پنجابیوں والا حال ہے حضب اللہ کا بھی پانچ پانچ فٹ لمبی زمان ہے پوچھا لگانے کے لئے کام آتی وہیں سے ہیل فائر مسائل مارے گا سرز ہے بالکل اور یہ جو مو کھول کے سپیز جیتا نا سیڈھا وہ مسائل اس کے جہن دوستوں میں ہوں میں جو گھڑا آ رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں تو چانک کیا ڈائلوگز اس زیادہ کو لائک کریے ہمارے چانل کو سبسکرائب کریے بیل آئیکن دبانا بالکل نہ بھولیے گا دوستوں پاکستان میں ڈیر آئی اسمائل خان میں دو دن پہلے آٹیک ہوتا ہے پانچ پولس والے پھڑکا دیئے تھے آتنگ وادیوں نے پھر اب یہ بھی خبر آئی ہے کہ دو اور پھڑکا دیئے تین غیل ہیں اور تین میں سے ایک ہائیلی کرٹیکل سٹیٹ میں ہے یہ ہو کیوں رہا ہے یہ کیسے ہو رہا ہے وہ گانا ہے نا یہ کیا ہوا کیسے ہوا کب ہوا اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے پہلے ایک اور چھوٹی سی خبر پاکستان میں دوستوں کی پاکستان میں ایک لیفٹننٹ کرنل محمد حسین حیدر اور تین فوجیوں کو بھی پھڑکا دیا گیا ہے کائبر ڈسٹرکٹ آف کائبر پکتونکوا میں ایک انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کرنے یہ لوگ گئے تھے ان کو ایک خبر ملی کہ جناب وہاں پہ آتنگ وادی ہیں وہاں پہ گھس کے مارو یہ گئے وہاں پہ یہ گھسے الٹا آتنگ وادی انہوں نے تھوک دیا اچھا جی اس کے علاوہ یہ جو سولجرز ہیں ایک تو دوستوں یہ لیفٹننٹ کرنل محمد حسین حیدر ہے اور باقی جو ہیں سولجرز ان کا نام ہے نائق خوشدل خان اکتیس سال لکی مروت ڈسٹرکٹ کے ہیں یہ نائق رفیق خان ستائیس یہ چرسڈہ کے ہیں اور لانس نائق عبدالقادر تین تیس یہ مری کے ہیں اچھا جی پھر آئی ایس پی آر نے بولا کہ ہمارے جو سیکرفائیسز ہیں بریف سولجرز کی اور انورال حق کاکر جو ان کے کیرٹیکر پرائیم انسٹر ہیں انہوں نے بولا کہ یہ شہید ہوگا بھی یہ فالتو کی بکواس دیکھو باس پوائنٹ کے ہیں پوائنٹ پہ آتے ہیں یہ مر گیا وہ مر گیا یہ تو پاکستان میں چلتا رہتا this is nothing new پاکستان کی پاکستانی کہتے ہیں number one agency ہماری خفیہ agency world میں اس number one کو کبھی کوئی پتا کیوں نہیں لگتا میں نے سوچا اس کے بارے میں کافی اس کے بارے میں ریسرچ کری کہ یہ number one پاکستانی کہتے ہیں روز کوٹ رہے ہیں روز پڑھا رہے ہیں ان کے بندے پاکستانی کو پتا نہیں لگتا آئی ایس آئی کو پتا نہیں لگتا آئی ایس آئی کو تب پتا نہیں لگا جب جی ایش کیو راول پنڈی کے اندر بندے گھوز گئے عمران خان کے سپورٹر اس کے ایرسٹ کے بعد نو مہی کا جو واقعہ ہے ان کو کبھی کچھ نہیں پتا لگتا تب مجھے ایک پاکستانی سے میری بات ہوئی میں اس کا نام نہیں لوں گا ورنہ یہ لوگ کالی ویگو میں اس کو اٹھا لیں گے دوستوں اس نے کیا بولا مجھے اس نے یہ بولا کہ میجر صاحب اصلی سٹوڈی یہ ہے کہ یہ پورے سمیں عمران خان کے خلاف پروف ڈھونڈنے میں اس کا فون بک کرا اس نے کس کو کیا واتس ایپ بھیجا یہ انہی چکروں میں ٹھیک ہے مایکرو فون لگا کے ان کی بات سن لی آپس میں لوگ کیا بات کر رہے ہیں اس کی فوٹو لے لی باثروم میں سی سی ٹی وی یہ کام تو آئی ایس آئی کرتا ہے تو جو ملک کے دشمن ہیں ان کے بارے میں آئی ایس آئی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے میں نے بولا یار وہ تو خفیہ ایجنسی ہے تمہاری پریمیر انٹیلیجنس ایجنسی ہو پاکستان اس کا تو کام ہی ہے یہ کر رہا نہیں یہی تو میجر صاحب آپ کو غلط فہمی ہے ان کا اور کوئی کام نہیں ہے ان کا یہی کام ہے کہ پتہ لگاؤ کون سینیتہ نے کس کو کیا کہہ دیا کس نے کس کو کیا کر دیا کیا ہو گیا that's it یہ لوگ اس میں بیزی ہیں وہ روز آ کے آتے ہیں تھپڑ مار کے پھڑکا دیتے ہیں ہمارے آٹھ دس بندے روز چلے جاتے ہیں ہم کچھ نہیں کر پاتے اور یہی حال ہے ورلڈ کی نمبر ون آرمی کا جو کی پاکستان آرمی ہے ظاہر سی بات ہے ورلڈ کی نمبر ون سب مانتے ہیں کون نہیں مانتا ان کو یہ شلوار کمیز پہنے انپڑ انگوٹھا ٹیک کسی پہاڑ میں رہنے والے بندے آتے ہیں اور دنیا کی سو کارڈ نمبر ون آرمی کو پھڑکا کے چلے جاتے ہیں اور ان کو پتا ہی لگتا یہ نمبر ون کا حال ہے تو دوستو یہ تھی خبر پاکستان کی اب پاکستان سے ایک اور خبر ہے اچھے پاکستان سے اچھی خبر تو ظاہر سی بات ہے کچھ ہوگی نہیں ہوتی بھی نہیں ہے پاکستان سے اچھی خبر بری خبر ہوتی ہیں چائنہ چائنہ سے جو لون لیا ہے جن کنٹریز نے لون ریسیف کریں اس میں پاکستان تھرڈ ٹاپ ریسیپینٹ مطلب نمبر ون ٹو تیسرے نمبر پہ یہ ہے اور رشیا اور وینیزویلا کے باد سمجھنا ہے میری بات رشیا اور وینیزویلا کے باد نمبر تھری پہ پاکستان دیکھو وینیزویلا کے پاس اوئل ہے زبردست اوئل ہے ٹھیک ہے لیکن امریکان اس کو روک رکھا ہے کہ تو اپنا اوئل نہیں بیچے گا ابھی انڈیا اس سے بات کر رہا ہے انڈیا کہ رہا ہے ٹھیک ہے ہم تھوڑا تھوڑا تم سے بھی گھری دیں گے don't worry رشیا ہے رشیا کے اوپر سانکشنز ہیں تو یہ زائر سی بات ہے چائنہ ان کو پیسہ دیتا ہے لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں کتنا پیسہ لیا ہے پاکستان میں 68.78.9 عرب یو ایو ایس ڈالر یہ بھائی حجم کر چکے ہیں چائنیز کا 68.9 عرب امریکی ڈالر یہ لوگ حجم کر چکے ہیں اور 28.13 28.13 ارب ڈالر ریسکیو لینڈنگ ہے پاکستان کو یہ ہائیس in the world اس میں پاکستان لنبر ون ہے not نمبر ون بٹ لنبر ون ہائیس ریسکیو لینڈنگ کی پاکستان گیا چائنہ کے پاس اور بولا کہ اب چائنہ بچائے میری جان کہ رجیہ گنڈوں میں پس گئی تو رجیہ کو گنڈوں سے نکالنے کے لئے پیسہ دیا تو یہ جس کو کہتے ہیں نا critical type کے لون جو ہوتے ہیں ریسکیو لونز یہ ریسکیو لونز میں نمبر ون ہے پوری دنیا میں جس نے چین سے لون لے رکھا ہے یہ اجاز بھی پاکستان کو آسل ہے 28.13 ارب ڈالر تو بھائی ساب پہلے انہوں نے لیے تھے total لون جو تھے 68.9 اور یہ ہیں 28.13 یہ ہے یہ جو ریپورٹ آئی ہے 8 data ہے US based international development research lab اور source کر آئے ہم نے اس کو don news سے تو ایڈیٹر صاحب دوبارہ خبر چلائیے don news کا جو نیوز ہے وہ دکھائیے اور 8 data نے کیا لکھا ہے یہ US based international development research lab ہے یہ پاکستان اور چین کے رشتے وہ کہتے ہیں یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے یہ دیکھیں رشتہ یہ کہلاتا ہے سارا پیسے کا کھیل ہے اور پاکستان نے جو پاکستانی کہتے ہیں کہ ہماری سب سے اچھی دوستی ہے چائنہ سے سب سے اچھی دوستی ہے چائنہ ہمارا شہد سے میٹھی ہمالے سے ساگر سے گھری ہے سب سمندر سے جو بھی ڈراما کرتے ہیں پاکستانی دوستو یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف ہے کہ ایک پارٹی پیسہ دے رہی ایک پارٹی پیسہ دے رہی بس اور کچھ نہیں اس میں اس رشتے میں نہ بھروسہ ہے نہ دوستی ہے نہ بھائی چارہ ہے نہ یاری ہے ٹھیک ہے نہ کوئی کومنیلٹی ہے نہ کوئی کچھ ہے ان کا رشتہ صرف ایک چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈالر پہ چین ڈالر دیتا ہے پاکستان ڈالر لیتا ہے اور پھر پاکستان چین کی دوستی کی قسمیں کھاتا ہے دوستو آف ایران سید ابراہیم رائیسی سے رائیسی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب روکو 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 اسرائیل بہت کوٹ رہا ہے گازہ میں مار مار کے اس نے دنبا بنا دیا سور بنا دیا سارے وہاں پہ ہمار سوالوں کو روکو روکو موڈی جی کہہ رہے ہیں کہ آتنگ باد روکو تو یہ دونوں لیڈرز کی بیچ میں بات ہوئی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں ایشو کیا ہے دوستو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے سوالوں بھر بولا کی وائلنس جو ہو رہا ہے وہاں پہ اور لاؤس آف سیویلین لائف دیکھیں لاؤس آف سیویلین لائف دونوں طرف ہوئے ٹھیک ہے پر سب سے پہلے کس نے وار کرا تھا ہماس نے وار کر تھا سات اکٹوبر کو ہماس نے وار کر تھا دوستو قریب چودہ سو سے زیادہ اسرائیلی نون کمبیٹنٹس یا انامد لوگ اگر وہ کمبیٹنٹس بھی ہوں تو انامد لوگوں کو اس نے جان سے مار دیا اس کے بارے میں مودی جی نے بات کری تھی اب زائر سی بات دیکھو یار یہ جو ایرانین لیڈر ہے اس نے انڈین گورنمنٹ کو بولا مودی جی کو بولا کہ آپ میڈیئٹ کریے آپ بیچ بچاؤ ان کا کروائیے اور ریزولونگ کانفلکٹ کیلئے بیچ بچاؤ ہو جائے اس لئے کریے اور انڈین نیشن کی ہیسٹری اگنس ویسٹر پرانا ہمارا اتیاز چھوڑ دو تم اپنے اتیاز کی بات کرو تم اپنے اتیاز کی بات کرو اور ہمارا اتیاز تو بہت اچھا ہے تو میں ایرانین کو بولوں گا کہ یہ جو ایرانین ماملہ ہے وہاں پہ پارس ہی رہتے تھے زوراسترین used to stay in ایران یہ آئے انہوں نے سب ایران is talking about history you blood thirsty people blood thirsty absolutely آپ نے سب کو پھڑکا رکھا ہے پھر آپ کہ بھارت نون الان نون الان الان کیا ہوتا ہے نون الان سے کیا مطلب ہے آپ آتنگ واد بڑھا دوگے آتنگ واد کو آپ لوگوں کو مار ہوگے آپ انوسیٹ لوگوں کا خون بھاوگے ایران بات کر رہا ہے شروعات ایران نے کروائی ہے شروعات ایران نے کھڑا 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 ہزباللہ کا فاؤنڈر کون ہے اسلامی ریولیوشنری گارڈ جو ہے IRGC ایران کا that is the فاؤنڈر that is the باپ اف ہزباللہ ہزباللہ شیعہ ملیشیہ ہے ان لوگوں نے کھڑا کر آئے کتنی ان کے ہتھیار دیئے جنرل کاسم سلیمانی جس کو امریکنز ڈرون سٹریک میں مار دیا تھا کتنے ہتھیار دیئے کتنا کیا کچھ کرا امریکہ نے مارا اس لیے تا کاسم سلیمانی کو کلیش مچارا تھا جو ایران کا اسلامی ریولیوشنری گارڈ کو رہے نا اس کا ہیڈ تھا کاسم سلیمانی وہ جا رہا تھا کانوائی مارا ہیل فائر سے مسائل اس کو پڑھا دیا کاسم سلیمانی کو تو دوستوں یہ سٹوری رہ چکی ہے پہلے تو اب یہ مہدی جی کو سٹوری سنا رہے ہیں شانتی ہونے چیئے شانتی بھائی حماس سال بھر اور مار چلے گی تب وہ ان کے تھنڈک ہوگی یہاں پہ فرانس میں ایک معاملہ ہوگیا دوستوں اس کے بارے میں بھی بات کرنا تھوڑا سا ضرور یہ چارلز ڈگول ائرپورٹ ہے اور ظاہر سی بات ہے تصویروں اور ویڈیو سامنے آئے جہاں پہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے مسلم لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور فرانس میں یہ سب allowed نہیں ہے فرانس میں جو ریلیجن کی بات ہیں وہ کہتے ہیں اپنے گھر پہ رکھو آپ کو باہر لانے کی ضرورت نہیں پبلک پلیسز میں ریلیجن اور فرانس میں ایٹ اس بینڈ بائی لاؤ آپ نہیں کر سکتے فرانس میں اور صرف ایسا نہیں کہ مسلمان پہ روک تو کہ فرانس ایک عیسائی ملک ہے فرانس ایک کرسچن کنٹری اور وہاں پہ کرسچن کو بھی منائے وہاں پہ سب کو منائے آپ کری نہیں سکتے you can't stay in France and make a public spectacle of religion اچھا مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی یہ report یہ بھی کہتی ہے کہ ائرپورٹ میں praying کی جگہ الگ سے بانا رکھی ہے انڈین ائرپورٹ میں بھی ہوتی ہے یہاں پہ 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 ائرپورٹ بیچ میں نماز پڑی ٹھیک ہے اب کیا ہوا کہ بیس پچاس لوگوں نے پڑھ لی وہاں پہ لی ٹھیک پی 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 گے we should all avoid these things because this unnecessarily leads to conflicts اب کیا ہوگا وہاں پہ جو christian majority ہے وہ دیکھے گی کچھ سمیہ تک جھے لے گی پھر وہاں پہ پلٹوار ہوگا پھر اسلام phobia کی چیخیں نکلیں گی پھر کچھ ہوگا so why to do all this why to do all this why this fight for why the use of religion you know for political supremacy کہ مجھے کبھی یہ بات سمجھ بھی نہیں آئی مجھے تو جو سڑک پہ کسی بھی دھرم کا ہو جو سڑک کو گھر کی جس سے ٹرافک کیا جس کو کچھ بھی ہوتا ہے میں اپریشیٹ نہیں کرتا وہ کسی بھی دھرم کسی سڑک سے نکلے گا زائر سی بات ہے ہم تو جائے گا نہیں کسی گھر سے دوسرے گھر تو جائے گا سڑک پہ ہی سال میں ایک دو بار دو بار گھلگاؤ میں بھی دیکھا تھا کہ سڑک پہ کئی جگہ ہوتا ہے بھارت میں اور سعودی عرب میں کر دیکھ لیجئے نماز پڑھ لیجئے پبلک میں ایک بار پڑھ دیکھ دوبائی میں ایک بار پڑھ دیکھ نماز اور مسلم کنٹریز ہیں مسلم کنٹریز ہیں اور شریعہ کانون لاغو ہے سعودی عرب میں شریعہ کانون پورا لاغو سعودی عرب میں بیس پچاس لوگ انڈیا سے پاکستان دوستو یہ کچھ نہیں ہے یہ بیسکلی ٹرائنگ ٹیک 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 ٹو 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 ٹرائنگ 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 ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے کہ this isn't bad taste nobody should do it nobody from any religion should do اور میں تو یہ چیز ہے جو ان لوگ نے بولا ہے کہ چارلز ڈگول ائرپورٹ پہ نماز پڑی ہے یہ بڑے دل میں کھٹاس پیدا کرتی چیز ہر جگہ یہ چیز یہ this is not proper اگر آپ اس نے ایران اور ہزباللہ کو ایک دھمکی دی ہے ایک تو یو ایس نے وہاں پہ اپنی ایک نیوکلیر سب مرین ڈال دی اور صاف سیدھی بات کہہ دی ہے امریکہ نے ہزباللہ ایران اگر تم نے اس لڑائی میں یعنی جو ازرائیل اور حماس کی بیچ میں لڑائی ہو رہی ہے اگر تم نے بیچ میں آنے کی کوشش کری یا تمہارے دماغ کہ ایکچولی امریکہ نے بولا پر امریکہ نے کیا بولا ہے کہ امریکہ نے دو ایرکرافٹ کریئر کھڑے کر دی اپنے دوستوں اور امریکہ نے اپنا کھڑے کر دی وہاں پر نیوکلیس پانی کے نیچے دو بڑے جاز پانی کے اوپر باقی نیچے اور ساتھ میں دیسٹروئرز یہ امریکہ نے بول دیا ہے اچھا ہزباللہ بڑھ بولے لوگ ہیں لمبی زبان ٹھیک ہے لاتھی چھٹی زبان بہت لمبی وہی پاکستانی پنجابیوں والا حال ہے ہزباللہ پانچ پانچ فٹ لمبی زبان پوچھا لگانے کے لئے کام آتی سبی انہوں نے بولا کہ ہم ڈرتے نہیں ہیں تم اور تمہارے جہازوں سے پانی کے بڑے وارشپ ہیں ہم ان سے نہیں ڈرتے ہیں نصر اللہ جو تھا ان کا حزباللہ کا ہیڈ اس نے بولتی ہم تو اسے نہیں ڈرتے امریکہ نے بولا درتے ہوں نہیں ڈرتے بات کی بات کر مت دینا بیٹا کچھ مار 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 کے سور بنا دیں اس نے بولا کہ یہ تو حزباللہ نے کری ہے بھائی گوڑ اس نے بات ہی بدل دی اس نے بولا کہ یہ تو حزباللہ نے کری ہے حزباللہ نے بولا تم کیا کہتی ہے ہم تو فیر نہیں کرتی اب کیا یہ سب باتیں جہاد ویہاد کی سوٹ کرتی ہیں چھوٹے لیول کے کھلاری جو ہزباللہ اچانک چھوٹ ہو گیا نصر اللہ جو تھا ہزباللہ کا ایڈ سپیچ تو اس نے دی بیان اس نے بڑے دی کہ ہم نہیں ڈر تے اچھا جب وہ بیان دے رہا تھا وہ خود وہاں سٹیج پہ نہیں سمجھ رہے ہیں بھیڑ وہاں بیان سن رہی وہ خود سٹیج پہ نہیں وہ چھپ بنکر میں کہیں سرنگ میں چوہی چھپ کے وہاں سپیچ دے رہا تھا بھائی کہ ہم تم سے نہیں ڈرتے اس کو پتہ ہے کہ پچاس ہزار فٹ ہوا میں اڑ رہے ہیں دھونڈ رہے ہیں جہاں پہ وہاں پہ اس میں دکھایا کیامرہ سے دیکھا کہ یہ نصر اللہ ہے ہزباللہ کا ہیڈ وہی سے ہیل فائر مسائل مارے گا سرر سے بلکل اور یہ جو مو کھول کے سپیچ جیتا سیدھا وہ مسائل اس کے مو کے اندر جائے گی نصر اللہ کے اس کو پتہ ہے تو اس نے بول دیا کہ ابھی بھی ہم تو کچھ نہیں بولتی ہم تو مزاک کر رہا تھا جانتو مجھے تو مزاک کا شوق ہے وہ پیچھے اٹھ گئے سب ٹھیک اچھا جیسا میں نے بولا تھا کہ نیوکلیر سمبرین جو ہے امریکا کی یہ لے کر وہ آ گئی ہے اور USS Dwight Eisenhower Carrier Strike Group and USS Gerald R Ford Carrier Strike Group وہ وہاں پہ ہیں اور اس کے علاوہ US Central Command declared on social media that Ohio class سمبرین entered its area of responsibility even as Secretary of State Antony Blinken tours the region وہاں پہ پورا پورا American Navy وہاں پہ آ گئی ہے امریکا کی special forces delta force already gaza میں operate کر رہی ہیں predator drones ہوا میں ہیں real time intelligence ان کو دے رہے ہیں ان کو سب پتہ لگ رہا ہے سیٹلائٹ سو وہ لوگ ٹریک کر رہے ہیں اور امریکا کے پاس یہ capability ہے اوپر ہے ڈرون اور 36 سے لے کر 40 گھنٹے ٹنگا رہتے ایسی گول گمتا رہتے اور نیچے اس کا بڑا سا کیمرہ دیکھ رہا ہے جیسی پہچان میں آیا target وہ وہاں سے کہتا ہے کہ یہ target ہے کلوز اپ کرو اس کی شکل دکھاؤ اس کی شکل دکھاؤ مجھے تو زوم کرتا ہے یہ تو نصر اللہ ہے نصر اللہ سن آف عبداللہ آف ہزب اللہ اس نے بولا بٹن دباؤ گھسی مسائل نصر اللہ کے موں میں کانی ختم چپٹر ہی ختم وہاں پہ تو دوستو یہ چل رہا ہے وہاں پہ اس کے معاملے سب ڈرے ہوئے نہ حماس کچھ بول رہا ہے نہ ہزب اللہ دیرے دیرے یہ لوگ بیک فوٹ پہ ہیں کیونکہ ایک تو اسرائیل نے بہت زیادہ کھٹائی کری اوپر سے امریکہ نے کیا بولا کہ پورے ریجن کو گھیر لیا گزہ کو دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کر دیا پورا دیو ڈیوائیڈ گزہ اسرائیلی فورسز اس کے علاوہ نے کیا کہ رہا ہے کہ امریکہ نے گھیر لیا یہ نیوکلیر سنبارین یہ سٹرائک گروپ اس کے ساتھ اور نیوکلیر سنبارین ہوں گی اس کے ساتھ اور ڈیسٹرائیر ہوں گے اور ہرگیٹ ہوں گے اور ہیلیکوپٹر گنشپ ہوں گے انہوں نے بیسکلی پورا ایسی والا ایریا گھیر بولا دیکھو یار اگر تم آتے ہو یہاں پہ تو تم زندہ واپس نہیں جاؤ گے کلیر کٹ وارننگ امریکہ کی کہ اگر ہزباللہ کو یا ایران کو ہلکی سی بھی خجلی ہوئی تھوڑا سا سکرائچنگ ہوئی ان کو خشکی ہوئی خجال امریکہ کی سیدھی وارنگ ہے دوست ٹھیک جی اور پروٹسٹ ہوئی وہاں پہ یہ پرو ہماس پرو پیلسٹین کی پروٹسٹ ہوئی ہے وہاں پہ بوم اسرائیل کی ڈیوانڈ آئی ہے لوگوں نے بولا ایک اسرائیلی سنگوگ ہے جو جو مندر ہوتا سنگوگ وہاں پہ اس کے سامنے ایک اسرائیلی فلاک کو برن کر دیا انہوں نے اور یہ بولا ہے اس میں بولا ہے بوم اسرائیل تو یہ لوگوں نے بولا ہے اسرائیل پہ بوم مارو یہ وہ لوگ ہیں شانتھرپریے لوگ ہیں جو سویڈن میں آکے بستے ہیں تو بیٹا سویڈن دیکھو تم نے تو گلتی کر دی تم نے سارے ہماس والے لے لیے اندر اب یار وہ بڑا ہو کے سام بھی بنے گا اور جو تم نے پال لیا ہے اپنے ملک میں یہ تمہیں آکے دسے گا بیٹا سویڈن اس چیز کا دھیان رکھنا میجر کی بھوش تو دوستو کا ویڈیو پہلے پوری دنیا کی بات یہ پوری دنیا کی بات ہے دنیا رکوگنائز ابھی نہیں کر رہی ہے اس قسم کی ڈیپلومیٹک سینکٹی نہیں دیا ڈیپلومیٹک ریکوگنیشن نہیں دیا تالیبان رجیل کا راکیش منلیا بیجر گوڑب بھائی نمسکار نمسکار بھائی آپ نے منشن کرا کی ہیں اور آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں سینٹرل گورنمنٹ اور نیشنل اگلیز اگلیز نہیں اس کے بارے میں آئی مجھے بی ہونسٹ میں یہ ضرور دیکھا ہے کہ وہاں پر میسیف سکیل پر اور یہ انڈیا ٹوڈے نے کیا بھائی بھائی مطلب میں خود اپنے مرضی سے نہیں بول رہا آپ انڈیا ٹھوٹے کا پوسٹر دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اس میں فادر بنے ہوئے ہیں یہاں پہ وہ ایکچولی سکھ ہی ہیں پگ پہنی ہے داڑی ہے پورے موچھے ہیں پورا he is dressed like a Sikh everything but he has converted from Sikhism to Christianity اور یہ بہت وائیڈ سکیل میں ہو رہا ہے اس میں مجھے نہیں پتا اس کے کارن کیا ہے کون کیا کر رہا ہے اور اس کے اوپر زیادہ جو پولٹیکل پارٹیز ہیں پنجاب کی وہ بھی نہیں بول رہی جو بھئی میں کیا بولوں یہاں پہ نوائیڈیا میں بیٹھ کے جس کے سٹیٹ میں ہو رہا ہے وہ ہی نہیں بول رہا اور اس میں RSS کیا کرے گی اس میں سرکار کیا کرے گی اگر کوئی Sikh جو ہے وہ عیسائی دھرم اگر قبول کرنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے Constitution of India allow کرتے ہیں اس میں آپ کیا کرو گورا واریا نے کیا کرنا ہے اس میں اور اگر کسی کو آپتی ہے اس سے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے دھرم پریورتن تو پھر وہاں کے پولٹیکل پارٹیز ہیں بھگوان مان صاحب وہاں کے Honorable Chief Minister ہیں وہ آواز اٹھائیں State Assembly میں جیسے لوگ اور چیزوں کے لئے آواز اٹھتے ہیں بھر ہاں یہ بات تیہ ہے کہ پنجاب میں گاؤں کے گاؤں کنورٹ ہو رہے ہیں گاؤں کے گاؤں کنورٹ ہو رہے ہیں پنجاب میں entire villages کچھ کنونس ہو رہے ہیں کہ نہیں ہمیں Christianity کی اور جانا چاہیے کچھ الگ الگ اس میں ہیں مطلب ایسا نہیں کہ سب کا ایک ہی کارن ہے کہ سبھی غلط ڈائریکشن میں ایسا نہیں ہے بڑھ it's a mix and match اور یہ جو India Today کی کوپی اگر آپ کو مل جائے میں پھر سے سکرین پر دکھاتا ہوں آپ کو India Today کی کوپی آپ اس کا آرٹیکل ضرور پڑھئے گا تو کافی کچھ آپ کو clear ہو جائے گا کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے پنجاب میں Major Jain Sir I am Sivakumar Hello Sivakumar جی دکھرین اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ نیشنل سکرینی دکھرین نیڈ فران آر what is your opinion about it and what do you want to include it considering the present I think جو I would call it the Doval Doctrine ٹھیک ہے نا offensive defense والی جو Doctrine ہے مجھے لگتا ہے یہی چیز ہے اور دوال صاحب جس کی بات کرتے ہیں go to the source of the problem and eliminate from the source میں تو یہ سمجھتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ بھارت کی جو نیشنل سکیریٹی Doctrine ہے مست چل رہی ایک دوم فنٹاسٹک چل رہی ہے بہت زبردست چل رہی ہے ٹھیک ہے ہم کسی دیش میں انٹیفیئر کرتے نہیں ہیں لیکن جو کرنے کی کوشش کرتا ان کی دونوں ٹھانگے تول کے ہاتھ میں پکڑا جاتے ہیں اس سے بڑھ یہ Doctrine کیا ہو سکتی ہوتا یہ I think it's happening all is happening for the good and I am pretty much happy when you have people now آپ دیکھو کہ NSS آپ بیٹھے ہیں وہاں پر ڈوال سب ڈوال سب دیکھ رہے ہیں آرمی چیف نیوی چیف ائر چیف سیڈی ایس یہ سب لوگ تو بیٹھے ہیں تو پھر گورا واریاں کیا اس میں انکلوڈ کرنا ہے ہم سے بہت سینئر لوگ ہیں بہت سینئر ہیں ہم سے تیس چالیس سال سینئر ہیں انہوں نے گھوڑ کے پی رکھا ہے سب کچھ ناشنل سیکیورٹی دیپم کمار ہیلو سر ہیلو دیپم جی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دیش کو ایک پرائیوٹ آرمی بنانے چیئے ویگنر گروپ جیسے تاکہ پی اوکے کو ہم کیاپچر کر لیں بینا اپنے فوجیوں کی زندگی داؤں پر رکھتے ہو دیکھیں نا فوجی ہو یا سیویلین اگر وہ زندگی کسی بھارتی کی ہے تو دکھ تو برابر ہوگا مجھے تو ایسا فوجی مجھے برابر دکھ ہوگا چاہے فوجی بھائی جائے یا سیویلین بھائی جائے بھائی کے جانے پہ تو دکھ ہوتا ہے اس نے وردی پہنی ہو نہ پہنی ہو اور مجھے لگتا ہے ویگنر ویگنر گروپ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے سرکار جز دن بولے گی پی اوکے لینا ہے تو سینہ کو پتا ہے سینہ کو کیا کرنا ہے پلانز آریڈی سینہ کو پتا ہے they know exactly what to do تو اس میں کوئی ویگنر گروپ کیا میں ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ویگنر کے باپ بیٹھے ہیں یہاں پہ پر وہی چیز ہے کہ آپ کو دس چیزیں اور دیکھنی ہیں آپ گستے ہیں پی اوکے میں ماں پہ چائنا کا بھی پریزنس ہے دنیا کس طریقے سے ری ایکٹ کرتی ہے کیا یہ جو لڑائی ہے یا پی اوکے تک سیمیت رہتی ہے اور جگہ پہل جاتی ہے اس میں کئی سارے permutation combination اور factors ہیں جو کہ دیکھنا پڑے گا before moving into پی اوکے بٹ بٹ we don't need anything like the ویگنر گروپ we are far superior in that regard take it from me دوستو بہت بہت دنیوادی ویڈیو دیکھنے کے لیے اگر ویڈیو پسند آئے تو سو ویڈیو کو لائک کریے ہمارے چانل کو سبسکرائب کریے بیل آئیکن دھوانا بلکل مد بھولیے گا جائے ہند وندے ماترم بھارت ماتا کی جائے